ہیلو ایفران تو ویڈیو شروعات یہ سین سے ہوتی ہے آپ نے یہ سین ریلز میں یا سورٹس میں بہت بار دیکھا ہوگا اگر آپ وہی سے اس فلم کو دونتے ہوئے ہیں تو آپ بلکل صحیح جنگ آئے ہیں تو اس فلم کا نام کرویلا ہوتا ہے اور اس فلم کی شروعات ایک بچی کے جرم سے ہوتی ہے جسے پولیوسیس نام کی بیماری ہوتی ہے جس کے کانر اس کے بال سفید اور کالے ہوتی ہے اور یہ ساتھی ساتھی بچی بہت زیادہ کرول اور کریزی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی ماں اس کا نام کرویلا رکھ دیتی ہے اور اپنے شروعات سکول کے سمیہ میں بہت ساری لڑائیاں کرتی ہے سکول میں جس کی وجہ سے اس کے سکول سے ایکسپیل بھی کر دیا جاتا ہے پر ہیڈ ماسٹر کے ایکسپیل کہنے سے پہلے اس کی ماں ہی اسے سکول سے نکال دیتی ہے تو اس کی ماں اور اسٹیلا لندن شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور لندن جاتے سمیہ میں ایک اپنی دوست سے مدد میں مانگنے جاتی ہے جہاں پر ایک بہت بڑی پارٹی چڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں اسٹیلا کو گاڑی میں چپچا بیٹھنے کے سلاح دیتی ہے اور اسے اپنا کھاندانی نیکلس بھی دیتی ہے جو کہتی ہے کہ وہ اسے ہمیشہ سمال کر رکھے اس کے ساتھ اس کے ماں اسے کہتی ہے کہ وہ گاڑی سے نہ نکلے کیونکہ اگر گاڑی سے نکلے گی تو بہت زیادہ پروبلم ہو جائے گی پر ایسٹیلا کریزی ہونے کے قارن اپنے ایموشنز کو سمال نہیں پاتی اور گاڑی سے نکل کر اندر گز جاتی ہے کیونکہ اس کی کریزی نیس اتنی زیادہ ہے کہ وہ ان نئے نئے ڈیجائنز کو دیکھنے کے لیے اندر سے جزاتی ہے پر چون نام کا گاڑ اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے جیسے ہی باہر نکال لے لگ جاتا ہے تو اس کا کتا جسے نام بڑی ہے وہ اسے بچانے کوشش کرتا ہے اور اس کے پیر پر کٹ لیتا ہے اسی کے ساتھ ایسٹیلا وہاں سے بھاگنے لگ جاتی ہے پر بھاگنے کے ساتھ تو ان گاڑ کے تین کتے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں جیسے ہی ایسٹیلا ان سے بچ کے بھاگنے لگ جاتی ہے تو وہاں بار جا کے گر جاتی ہے گرنے ایک قرن وہاں دیکھتی ہے ان تین کتوں نے ایسٹیلا پر حملہ کرنے کی وجہ اس کی ماں پر حملہ کر دیا وہاں ایک دم اس کی ماں کی طرف بڑھے اور اس کی ماں کو اوپر اچھائی سے گرا دیا جس کے وجہ سے اس کی ماں کی موت ہو جاتی ہے اس انسیڈنٹ کا ایسٹیلا اندر سے ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اس گٹنا کا دوسری اپنے آپ کو مانتی ہے اس کی ماں جس عورت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی وہ اس پہ عروف لگاتی ہے کہ وہ اس سے دھمکی دے رہی تھی اور اچانک سے نیچے گر گئی اس انسیڈنٹ کے بعد ایسٹیلا وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اپنا نیکلس بھی وہی کہی پر گرا دیتی وہاں سے نکلنے کے بعد ایسٹیلا ایک پارک میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر اسے دو دوست ملتے ہیں ایک کا نم ہوتا ہے جسپر دوسری ایک ہوریس جسپر تھوڑا اکلمن ٹائپ کا ہوتا ہے اور ہوریس جو تھوڑا موٹا لڑکا ہے وہ تھوڑا فنی ٹائپ کا لڑکا ہوتا ہے اور یہ سب مل کر چوری کرتے ہیں اچانک وہاں پر ان کے پیچھے پولیس لگ جاتی ہے پولیس پیچھے لگنے کے کارے وہ سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ایسٹیلا بھی انہی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور ان کے اڈے پر پوچھ جاتی ہے جہاں پر جسپر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہاں ان کے ساتھ رہے گی پھر بہت سالوات ایسٹیلا بڑی ہو جاتی ہے اور اپنے بالوں کو چپانے کے لیے وک بھی پہنتی ہے پر اب بھی جسپر ہوریس اور ایسٹیلا مل کے چوری کرتے ہیں جس میں ان کے کتے بھی ان کے ساتھ دیتے ہیں ایسٹیلا نئے نئے کپڑے بناتی ہیں جو مہنگے دیکھتے ہیں وہ جنگہ جنگہ گے پھر چوری کرتے ہیں پر ایسٹیلا کے دل میں اب بھی فیصل ڈیزائننگ کھولے کر بہت زیادہ کرجس تھا تو جیسپر اسے اس کے بڑے پر فیصل ڈیزائننگ کی سوپ کا اپولیٹیونٹ کارٹ دیتا ہے جسے وہ چوری سے چھپا کر لیا تھا پر جیسے ہی ایسٹیلا وہاں پر جائیں لگتی ہے تو وہاں کا مینیجر اسے صاف سوائی کے کام میں لگا دیتا ہے ایسٹیلا اپنے مینیجر سے کئی بار گزارش کرتی ہے کہ وہ اس کے آئیڈیا سن لے پر اس کا مینیجر اس کی ایک بار بھی نہیں جنتا وہ بار بار گزارش کرتی رہتی ہے پر جیسے جب ایک رات وہاں پر صفائی کر رہی تھی اور وہاں پر سراپ پی لیتی ہے جس کے کارن وہ جو فرنٹ وینڈو ہوتی ہے اسے پوری طرح سے بگاڑ دیتی ہے اور جیسے ہی اس کا مینیجر اسے وہاں سے نکال رہا ہوتا ہے تو ان سب کا ہیڈ ان سب کی ہیڈ جس کا نام بیرونیس ہوتا ہے وہ وہاں پر انٹری لیتی ہے بار ایک ڈسپلی وینڈو کے بارے پوچھتی ہے جسے پچھلی رات ہی اسٹیلا نے بگاڑ دیا تھا اس کے پوچھنے بعد وہاں کا مینیجر بیرونیس سے معافی مانگ لگ جاتا ہے کہ اس نے اس لڑکی گواہ سے نکال دیا ہے پر بیرونیس اسٹیلا کے کام سے اس نے زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وہ اسے اپنے وہاں پر کام کرنے کا افر دیتی ہے اسٹیلا وہ زیادہ خوش ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کے سپنے اپسچ ہو رہے ہیں جیسے یہ اسٹیلا وہاں پر پوچھتی ہے تو بیرونیس سٹرک ٹائپ کی لیڈی ہوتی ہے اور اسٹیلا وہاں پر ڈیزائننگ شروع کرتی ہے تو کچھ سمیہ بعد وہاں ڈیزائن دیکھ رہی ہوتی ہے تو بیرونیس کو صرف ایسٹیلا کا ڈیزائن پسند آتا ہے دیرے دیرے ایسٹیلا بیرونیس کی پرسنل اسسسٹر بن جاتی ہے اور اس کے لئے پرسنلی ڈیزائن سے بناتی ہے کچھ سمیہ بعد وہ آرٹی نام کی ڈیزائنر سے ملتی ہے جس کی دکان بیرونیس کے رہتے ہوئے نہیں چل پا رہی تھی اس کے بعد کہانی وٹیسٹ آتا ہے جب ایسٹیلا بیرونیس کے گلے میں وہی لوکٹ دیکھتی ہے جو اس کی ماں نے اسے بچپن میں دیا تھا اور وہ اسے اس کے بارے پوچھ رہی تھی بیرونیس کہتی ہے کہ بہت سمیہ پہلے اس کی ایک نکرانی نے یہ لوکٹ چرا لیا تھا اور یہ اسے بہت سمیہ بعد ملا تو وہاں سے ایسٹیلا کو پتا چلتا ہے کہ اس ذات جب اس کی ماں کے موت ہوئی تھی تو بیرونیس اس کے ساتھ تھی اسے پتا چلتا ہے کہ بیرونیس زھوٹ بول رہی ہے اور وہ اپنا لوکٹ پانے کی سوچتی ہے تو اپنا لوکٹ واپس پانے کے لیے ایسٹیلا اپنے دوست جاروو اور ہوریس کے ساتھ ایک پلان بناتی ہے چلانے کا دن تیہ کرتی ہے جب بیرونیس کے گھر میں ایک بڑی پارٹی ہوتی ہے اور ایسٹیلا تیہ کرتی ہے کہ وہ سب کا دھیان بٹائے گی وہاں پر جاگ جاگ اور اتنے سمیہ میں جاروو اور ہوریس وہاں سے وہ نیکلس سوڑی کر لیں گے دیرے دیرے پارٹی کا دن پاس آ جاتا ہے اور پارٹی میں اس کی پرانی دوست بچپن کی دوست جو اس کی پرانی سکول میں ہوتی ہے انیتہ ڈالنگ میں وائپر ہوتی ہے جو نیوز کے لیے اکباروں کے لیے فوٹو کچھنے ہاں کام کرتی ہے تو یہاں پر آتی ہے ایسٹیلا کی گرینڈ انٹری جہاں پر وہ ایسٹیلا نہیں کرویلا بن کے آتی ہے اور پارٹی میں انٹری لیتی ہے اور سب کا دھیان اپنی طرف کچھ لیتی ہے اتنے ہی میں اس کے دونوں دوست جاروہ روہ ریس درے میں گھج جاتے ہیں اور پلین ایگزیکیوٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک دنے ایک جھٹکہ لگتا ہے کہ جو لوکٹ انہیں چرانا تھا میں بیرنیس نے پہر نہیں رکھا تھا وہاں سے بھاگ نگلنے کے لیے جاروہ نے چوہوں کا استعمال کیا اور چوہوں کو بیرنیس کے سامنے کھانے کے لیے پیس کر دیا اور جیسے ہی چوہیں وہاں سے بھاگنے لگ جاتے ہیں تو بیرنیس ڈس جاتی ہے اتنے میں کرویلا بیرنیس کے گلے سے لوکٹ نکال لیتی ہے اور اپنے بڑی کو دے دیتی ہے بڑی وہاں سے اس لوکٹ کو لے کے بھاگنے لگ جاتا ہے بیرنیس تب اپنی سیٹی کا استعمال کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کے تینوں کتے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہاں سے ایسٹیلا کو یاد آتا ہے کہ اس دن جس دن اس کی ماں کی موت ہوئی تھی تو وہ بیرنیس انجھ تھی جس نے سیٹی بجا کر کتوں کا اٹیک اس کی ماں پر کروایا تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں کی موت ہوئی تھی لوگ سمجھ جاتا ہے کہ بچپن کے انسیٹینٹی میں اس کا کوئی دوست نہیں تھا بہر بیرنیس کے کائنے ہی ہوا تھا اور ایسٹیلا بیرنیس سے بدلانے کے تیہ کرتی ہے اور اسی دن سے ایسٹیلا کرویلا برکر رہنے لگ جاتی ہے اور کرویلا اپنے دوستوں جاروہ اور ہوریس کے ساتھ مل کر بیرنیس کو برباد کرنے کا پلان بناتی ہے اسی کے بعد کرویلا اپنی بچپن کی دوست انیتا ڈائننگ سے بھی مدد مانگنے جاتی ہے کرویلا نے اس کے بعد بیرنیس کے تینوں کتوں کو چرا لیا تھا کیونکہ انہی میں سے ایک کتے نے اس لوکٹ کو نگل لیا تھا جو ان کا خاندانی لوکٹ تھا ہوریس بڑی اجالہ کیسے ان تینوں کتوں کو چرا کر لے جاتا ہے اور اپنے ساتھ اپنے اڈے پر لے جاتا ہے اس کے بعد کرویلا آرٹی سے مدد مانگنے جاتی ہے اور آرٹی اس کی مدد کرنے لئے تیار ہو جاتی ہے اور وہ آرٹی کو لے کر اپنے ساتھ اپنے اڈے پر لیاتی ہے اور وہ پلان بناتی ہے کہ وہ بیرنیس کا ہر سو فروپ کرے گی پھر کرویلا آرٹی جاروہ اور ہوریس کے ساتھ مل کر نئی نئی ڈریس ڈیجائن کرتی ہے اور بیرنیس کے جتنے ہی فنکشنز ہوتے ہیں اس کا اندر گش جاتی ہے اور بہت ہی الگ انٹری لیتی ہے جس کے اجازے ساری کراؤل کا اور سبھی نیو چینل کا اس کی طرف ہی دھیان اٹریکٹیو ہو جاتا ہے اور بیرنیس کی پارٹی کو خراب گرد دیتی ہے وہ ایسا ایک بار نہیں کئی بار کر دیتی ہے آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بات میں کرویلا بیرنیس پر بھاری پڑھنے لگ جاتی ہے اور ایسی نیو چھپنے لگ جاتی ہے کہ کرویلا بیرنیس کی ٹکرم آ گئی ہے اور کرویلا بہت زیادہ اچھے اچھے اور نئے نئے ڈیزائنز بناتی ہے جس سے بیرنیس بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کا جینہ آرام ہو جاتا ہے بیرنیس اس کے ساتھ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے سٹاف کو آنے والے نئے ایونٹ کے لیے دس الگ لگتا ہے کہ ڈیزائنز تیار کرنے کا حکم دیتی ہے بیرنیس بہت زیادہ پریشان اور گسی میں لینے لگ جاتی ہے اس کے رویلا کے قائن اور اس کے کلاف بھی پلان بنانے لگ جاتی ہے اسی بچ میں ایسٹیلا کو لنس ٹائم میں اپنا سگنیچر ڈیزائن بناتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور اس سے وہ ڈیزائن چھین لیتی ہے اور جیسے ہی وہ ڈیزائن بن کے تیار ہو جاتا ہے تو بیرنیس اور اس کا پورا سٹاف اس ڈیزائن کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں بیرنیس اس نئی ڈیزائن کو چوری نہ ہو جانے کے ڈر سے ایک لوکر میں بند کروا دیتی ہے اور جیسے ہی فنکسنل کا دین آتا ہے اور وہ لوگ بھی اٹک جاتا ہے اور وہ جیسے ہی اس لوگ کو کھولتے ہیں تو وہاں سے بہت زیادہ تیتریہ نکلتی ہے ان تیتریہوں کو نکلتے دیکھ بیرنیس یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ ایسٹیلا کیا ہوا ہے اور ایسٹیلا ہی کرویلا ہے وہ بہت زیادہ گھسا ہو جاتی ہے اس انسیڈنٹ کے بعد اور وہ کرویلا کو مائنے کا پلین بناتی ہے وہ ساتھ میں ہی کرویلا کے اڈے تک پہ جاتی ہے اور جاروہ اور ہریز کو وہی پر پکڑ لیتی ہے اور بیرنیس کو کرویلا کے بنائی ہوئے بہت زیادہ دیزائن دیکھتی ہے اور وہاں پر آنک لگا دیتی ہے جس کی وجہ سے ایسٹیلا یا پھر کرویلا کیا موت ہو جاتی ہے پرنطو رہی پر رکے یہاں پر ایک چیشٹ آتا ہے جون جو بیرنیس کا گارڈ ہوتا ہے وہ کرویلا کی جان بچاتا ہے اور اسے وہ لوکٹ دیتا ہے اور اسے اس لوکٹ کی پیچھے کی سچائی بتاتا ہے اس لوکٹ میں ایک چابی ہوتی ہے جس سے ایک تیجوری کلتی ہے اور اس تیجوری میں کرویلا کا اصلی برٹ سیٹیفیکٹ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کرویلا اصلیت میں بیرنیس کی بیٹی ہوتی ہے جسے بیرنیس نے اپنانے سے منع کر دیا تھا اور وہ جون کو کہتی ہے کہ وہ اس لڑکی کو ٹکانے لگا دیں پر جون اس لڑکی کو ایک نوکرانی کو دے دیتی ہے جو اس کی دوسری ماں ہوتی ہے یہاں سے کرویلا بہت زیادہ پریسان ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی بیرنیس کو پتا لگتا ہے کہ کرویلا کی ہڈیا اب تک نہیں مل پائی ہے جس سے وہ پولیس کمیلسنر پر بہت زیادہ گصہ ہو جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے دوست بھی زیلیں بند ہوتی ہے پر ایسٹیلا اپنے دوستوں کو بچانے کے لئے ٹرک لے کر پولیس سٹیزن کے اندر ہی گوشا دیتی ہے جس سے اس کے دوست بچ جاتی ہے پر ایسٹیلا بعد مون نے اپنی ساتھ صحیح بتاتی ہے اور اس کے دوست اس کا ساتھ دینے کے لئے واپس اتیار ہو جاتی ہے اور پلین بناتے ہیں اور وہ سب کو ایک توفہ پوچھاتے ہیں جو بیرنیس کی پارٹی میں سب پہن کے آتے ہیں بیرنیس میں ایسا ہوتا ہے کہ سب ہی کرویلہ کو سردھانجلی دینے کے لئے کرویلہ جیسے ہی ڈریس پیر کے آتے ہیں اور جیسے ہی وک پیر کے آتے ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر کرویلہ اور اس کے دونوں دوست پارٹی میں گز جاتے ہیں بیرنیس یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ چوک جاتی ہے اور کرویلہ بیرنیس کی سیٹی بھی چرا لیتی ہے اس کے ساتھ ہی کرویلہ اپنا ویس ایسٹیلا میں چینز کر لیتی ہے اور بیرنیس کو بار اپنے ساتھ ملنے کے لئے بولاتی ہے بیرنیس اپنے کتوں کے ساتھ باہر پوچھتی ہے اور ایسٹیلا پر حملہ کرنے کا حکم دیتی ہے پر ایسٹیلا کو سانتھ کر لیتی ہے اس کے ساتھ ہی بیرنیس ایموسنل ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے اور ایسٹیلا کو کہتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا بہت زیادہ انسجار کر رہی تھی اور وہ بہت زیادہ دکھی تھی کہ اس نے اسے ٹھکانے لگا لیا ایسٹیلا کے دوست سبھی لوگوں کو بار انوائٹ کرتے ہیں اور جہاں پر بیرنیس ایسٹیلا کو اپنے جاسے میں فسا کر اسے گلے لگاتی ہیں اور اسے اس اوچھی پہاڑی سینی سے دکھا مار دیتی ہیں بیرنیس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سبھی گیسٹ اسے دیکھ رہے ہیں وہاں پر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لئے جھوٹی بولنے ہی کوشش کرتی ہیں پر انتو اس کی کوئی نہیں سنتا اس سینی میں ایسٹیلا کو دفنایا جاتا ہے اور اسے جو دفناتا ہے وہ کوئی نہیں ون این اونلی ون کرویلا ہی ہوتی ہے یہ کسی چمتکار سے کم نہیں تھا پر یہ چمتکار نہیں یہ سب کچھ پری پلان تھا پہلے سے ہی یہ ان کے پلان کا حصہ تھا جیسے ہی بیرنیس ایسٹیلا کا اوپر سے دکھا دیتی ہیں تو اس کی سکرٹ اس طرح سے ڈیجائن ہوتی ہے کہ وہ ایک پیرسٹ کا کام کرتی ہے اور وہ نیچے پچھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسٹیلا اپنی ساری پروپرٹی ایسٹیلا ڈی ویل اپنے ایک دوست کے نام کر دیتی ہے جہاں پر جاتا جاتے ہیں بیرنیس کہتی ہے کہ وہے کرویلا صرف بدلہ ضرور لے گی اور وہے کہتی ہے کہ وہے جھوٹ بول رہ گیا اور اس نے اسے دکھا دیکھ کر نہیں مارا ہے جیسے ہی کرویلا دیکھتی ہے تو بیرنیس بہت زیادہ سوک ہو جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ کرویلا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اپنے پری پلینڈ سکرٹ جو کہ ایک پیرسٹ جیسی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بن جاتی ہے اور وہے انت میں اپنی ماں کا بدلہ لے لیتی ہے کیونکہ اس کی ماں کو جو اسے سب سے زیادہ پیار کرتی اس کی پانگنے والی ماں جو تھی وہ اس کا بدلہ لے لیتی ہے اور انت میں جو ساری پروپرٹی ہوتی ہے جیتنی پروپرٹی ہوتی ہے اس سب کے جو مالک ہوتی ہے وہ کرویلا ہی ہوتی ہے اگر آپ ویڈیو کے انت تک پہنچ سکے جو بہت کم لوگوں میں پیسنس ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھ سکے اگر آپ نے یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھے تو آپ جیوہوں نے بہت کچھ بڑا کریں گے تھانکس فورو بچنے ویڈیو